بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مختار احمد آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ریور لائیو یوٹیوب چینل تو دوستو آج جا رہے ہیں بہرین تو یہاں سے ہم نے رائٹ لیفٹ کوئت اور سیدھا دمام تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی رائٹ کر لیا ہے سیدھے جا رہے ہیں بہرین روڈ پر تو جسر پہ جانا ہے جسر کے عبد الفہد تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند دائے گی یہ العزیزیہ الخبر بہرین بہرین لیفٹ سیڈ پر رہنا ہے الخبر رائٹ سیڈ پر اور بہت عرصے کے بعد جا رہے ہیں تین چار سال کے بعد یہ جناب پہر آگیا حسین بوٹ بہرین زہران بہرین لیفٹ سیڈ پر رہنا ہے یعنی سیدھا یہ الخبر دکھا ہوا ہے بڑا سا الخبر بہت ہی خوبصورت راستہ بنایا ہے اور یہ بھی آگیا دمام لیفٹ سیڈ پر زہران خبر العزیزیہ البہرین سیدھا ٹھیک ہو گیا جی جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم آگے بھی ویڈیو دکھائیں گے بہرین بھی دکھائیں گے اور جسر ہے یہ مکمل دکھائیں گے برج انشاءاللہ عبدالفاد بہرین کو ایک ہی خوشک راستہ لگتا ہے یہی والا جیس روڈ کے ہم جا رہے ہیں وہ بھی برج کی صورت میں ہیں تو جناب ٹائم کافی ہو گیا ہے تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے تو جناب آگے ہیں جسر کے اوپر انہوں کے پیچھے تصویر اور ویڈیو ممنوع تھی اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکے تو سامنے جو لیٹنگ نظر آ رہی ہے وہ سعودیہ آریبیا کا بورڈر ہے سعودیہ آریبیا اور بہرین کا بالکل ساتھ ساتھ میں ہی ہے ایک جزیرہ نمہ بنایا ہوا ہے سمندر کے اندر وہاں پہ ہی دونوں باٹھ رہے ہیں حدود ہیں وہاں پہ ہی پیپر گاڑیوں کے بنتے ہیں جوازات اور سب کچھ بغیرہ ادھر ہی ہے تو تھوڑا ہی راستہ رہ گیا تو ہم بہرین میں بھی جا کے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس ٹائم ابھی نکلتے نکلتے ہم کو صبح ہو جائے گی کیونکہ تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے تو سعودیہ کا بارٹر بھی کلیر کرنا ہے اور بہرین کا بھی بارٹر کلیر کرنا ہے کلیر کر کے ہم بار ریشٹ کریں گے ریشٹ کرنے کے بعد صبح جو ہے نا آگے والا سین دکھائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو لاس تک دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے جس دوست نے میں سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب بھی کر لینا جی دوستو اب بارٹر کے قریب پہنچ چکے ہیں سامنے نظر آرہا ہوگا لیٹنگ آپ کو تو یہاں پہ جا کے ہم نے پیپر وغیرہ بروانے ہیں یہ آگئے اور شاہنات جہاں پہ لکھا ہوا یہ ٹریلر کا راستہ ہے ممکلت بہرین نیچے جو لیٹ سیٹ پہ یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے کاروں کے لیے ہم لیٹ پہ اوپر آگے رائٹ اور لیٹ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سعودی آرہبیا کا یہ سعودی آرہبیا کی حدود ہے اور خوبصورت بارڈر ہے مسجد میکڈونرز اور مارکٹس بنائی ہیں تو جا کے ہم پیپر بنواتے ہیں انشاءاللہ تو اگلا سین پھر آپ کو دکھائیں گے جو بھی ہوگا جی دوستو رات کو تقریباً ساڑھے چار بجے فارغ ہوئے تقریباً ساڑھے تین بجے بارڈر میں داخل ہوئے تھے ساڑھے چار بجے فارغ ہوئے یعنی دونوں بارڈر ایک گھنٹے میں کراس کلیرنس کر کے بار آگئے تھے یہاں پہ آکے رشت کی سو گئے تھے ابھی اٹھے تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم ہے آپ جا رہے ہیں کمپنی کے اندر گاڑی ہافلوڈ کرنی ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہے بارڈر اور پریج یہاں پہ جو بھی نظام بنایا ہے بہت سپردست بنایا ہوا ہے تو آپ کو ویڈیو مکمل طور پر دکھائیں گے یہ انجسر کی بھی اور بہرین کا بھی ویزٹ کرویں گے تو ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ موسیقی 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 جی دوستو اب تقریباً آدھا بریج کراس کر لیا ہے تو یہاں پہ بڑی کاری کا آور ٹیک ممنوع ہے سنگل ٹریک ہے یعنی ٹریلر کے لیے اور دو ٹریک رائٹ سیڈ پہ ہیں دو آنے کے لیے اور دو جانے کے لیے ہیں جگہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور نظارہ آپ چیک کریں بہت خوبصورت نظارہ ہے صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے آٹھ آٹھ بجے کا ٹائم ہے سوہ آٹھ کا تو جناب اچھا کہیں کہیں پہ یہاں پہ بریج کافی اوپر اٹھایا گیا ہے نیچے چھوٹے بحری جار جو ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں لانچیں گزرتے ہیں اس طرح تو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے جزیرہ نمہ اب تھوڑا ہی سفر رہ گیا اب بریج خلاص ہونے میں تو کافی عرصے کے بعد جا رہا ہوں تقریباً چار سال کے بعد جا رہا ہوں پہلے میرے پاس ٹریلر تھا یہ رپیرنگ کا کام چر رہا ہے جناب ساتھ ساتھ میں پہلے میں جو ٹریلر چلاتا تھا وہ اس پہ گیا تھا تو چار سال کے بعد پھر بحرین جا رہا ہوں بحرین بہت ہی خوبصورت ملک ہے ابھی دیکھو یہاں تھوڑا سا جزیرہ نمہ آئرے آیا ہے جہاں پہ خوشک راستہ ہے ریٹ سیٹ پہ کجوریں لگیں ہیں لیفٹ سیٹ پہ بھاگات دراخت وغیرہ لگایا ہے اس کے آگے پھر بریج شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ بردست بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ دراخت وغیرہ زیادہ لگائے گئے ہیں یہاں پہ آگے پھر بریج چالوں ہونے والا تھوڑا سا یعنی خوشک راستہ اس کے بعد پھر سمندر اتنا بڑا بریج ہے تقریباً پچیس کلومیٹر ہوگا کم از کم دونوں سیٹ پہ سمندر کے اندر یہاں پہ کیمرے لگے ہیں سپیڈ لیمٹ ہے ٹریلر کی وہ ستر ہے اور چھوٹی گاڑی کی سو تو جناب اب بریج پھر چالوں ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اچھا یہاں پہ اگر کچھ ٹریور گاڑی پارک کرتا ہے تو پارکنگ بھی ممنوع ہے بریج کے ساتھ سیڈ میں جو جیلو لینے اس کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہے پھر تو ٹھیک ہے ویسے گاڑی کھڑی کرنا ممنوع ہے تو سامنے شرطے کے گاڑی جا رہا ہے بی ایم ڈیو گاڑی آل شرطے بہرین شرطے کے پاس تو جناب ویڈیو تقریباً کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن بریج سی ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو مکمل اور جو اگلی ویڈیو ہے اگلی ویڈیو بنائیں گے وہ الگ سے اپلوڈ کریں گے تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو سکے آپ تمام ویڈیو دیکھ سکیں تو لیفٹ سیڈ پر کنسکشن کا کام چل رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جزیرہ نمہ بنا ہوا ہے کی ہوتل بغیرہ لگتا ہے کچھ اس طرح کا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے نیلہ پانی سمندر کا جناب جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بہرین بہت ہی پیارا ملک ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہرین سامنے جناب جب تھوڑا راستہ رہ گیا جی تو دوستو اب تقریباً بریج ختم ہو چکا ہے بریج نے آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت بریج ہے تو امین کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے بہرین تو لاشٹ ویڈیو لازم دیکھیں تو ملیں گے انشاءال اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے